26 دفسمبر کو جنجانہ تھانی کے اودری گاؤں میں 25 ورشی عمجد کی گولی مار کر ہتیا کے نامزد آروپی واصف نیوازی گوگوان کو جنجانہ پولیس نے رزاک نگر گاؤں کے دراہے سے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے گرفتار ہتیا عبیوکت کے قبضے سے 315 بور کا ایک عویت تمنچہ دو زندگ کارتوس اور ایک ہکھا کارتوس تھا ہتیا کے سامنے پر عیوکت کی گئی کار کو بھی برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے گرفتار عبیوکت کے حوالے سے پولیس نے بتایا کہ مرتک امجد اور واصف دونوں آپس میں مل کر بھٹو پر مٹی ڈالنے کا کام کرتے تھے اور ٹھیکی دار ان کے پیسے لے کر بھاگ گیا تھا بتاتے ہیں کہ دس دن پہلے ان دونوں کے بیچ ہوئے جھگڑے کو لے کر ایک پنچائت ہوئی تھی جس میں گاؤں والوں اور ان کے رشتہ داروں نے آپس میں فیصلہ کر دیا تھا جسے مرتک امجد کا بھائی مبارک ماننے کو تیار نہیں تھا اور اس نے اپنے پھوپیرے بھائی واصف کو گاؤں میں نا گھوسنے کی جیتاونی دے دی تھی گرفتار واصف نے پولیس کو بتایا کہ جیتاونی کو توڑنے کے لیے ہی وہ چھبیس دسمبر کو ان کے گاؤں اودری میں اپنے ساتھ ہی ویلال کے ساتھ گیا تھا وہاں امجد سے بحث ہو گئی تھی جس پر اس کو گولی ماری گئی تھی اور دونوں کار میں بیٹھ کر فرار ہو گئی تھی 26 دسمبر کو دن میں ایک بجے گرام اودری تھانا جنہانا انترگت ایک پچیس ورسی ایوک امجد کی اس کے ریشداروں دوار گولی مارک ہتیا کر دی گئی تھی 27 دسمبر کو تھانا جنہانا کی پولیس ورہ عبیوکت واسی پتر پھیا جنہانی واسی گرام گوگوان تھانا کے رانہ جنپس ساملی کو گرفتار کر تھانا جنہانا کی پولیس ورہ مانی نیالہ کی جا گیا ہے عبیوکت کے کبجے سے گھٹنا میں پریوکت ایک تمہچھا 355 بور وہ ایک کھوکا کارتوس تثہ دو جنہانا کارتوس تثہ گھٹنا میں پریوکت سلٹ بھی جایا کار کو تھانا پولیس ورہ برامت کر لیا گیا ہے عبیوکت کے دوسرے ساتھ ہی کو گرفتاری ہے تو تھانا جنہانا کی پولیس لگی ہوئی ہے سیگری اس کو بھی گرفتار کر مانی نیالہ بھی جا جائے گا بیویتنا پر سید ہے